آج ہم بڑے گوشت کا سالن بنائیں گے اس کی ریسیپی آپ کو بتائیں گے جڑے رہے گا اس ویڈیو کے ساتھ بڑے گوشت کے سالن کے لیے ان چیزوں کی ضرورت بڑھتی ہے یہ ٹیماتر ہیں اور یہ پیاس ہیں اور یہ کورما مسالہ ہے ہم تھوڑا سا گوشت بنائیں گے اس لیے یہ چھوٹا سا پیک ہے ہمارے پاس اور یہ آلو ہے اور یہ املی ہے اور یہ ہری مرچ ہے اور ہرادھنیا بھی موجود ہے وہ ابھی تک میرا بھائی لے کے نہیں آیا چلتے ہیں ان سب چیزوں کو کاٹ لیتے ہیں پھر اویل گرم کریں گے اس میں پیاس کو ایڈ کریں گے آگے کی ریسیپی ہم آپ کو بتائیں گے جڑے رہے گا اس ویڈیو کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو ابھی سبکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے آپ دیکھ رہے ہیں اب اس آل ویڈیو چلو اب ریسیپی کو شروع کرتے ہیں آئل گرم ہو گیا ہے اب اس میں پیاس ایڈ کر رہے ہیں پیاس ہم نے کالی تھی اب آگے کی ریسیپی بتاتے ہیں پیاس اب تقریباً سن ہے ریکلر کا ہو جائے گا تھوڑی دیر میں اب اس میں دھال چینی اور چھوٹی لائچی سانف یہ سب ایڈ کریں گے تاکہ اچھی خوشبو زیرا تاکہ اچھی خوشبو آ جائے اس میں یہ رہا بڑا سا گوشت ہم نے دھوکے رکھ دیا ہے آج ہم بنا رہے ہیں ہم نے بڑے گوشت کا سالن اب یہ تقریباً گولڈن کلر کا اب یہ تقریباً سنہری کلر کا ہو گیا ہے اس میں اب ایڈ کریں گے لال میرچ اب اس میں لال میرچ ایڈ کر لیے ہیں ہم نے تھوڑا سا اب اس کو چلائیں گے پا نے اس میں ایڈ کر لیا ہے ہم نے اب اس میں گوشت ایڈ کر رہے ہیں اب تقریباً پندرہ بیس منٹ تک اس کو ڈھکن اوپر رکھیں گے تاکہ یہ گل جائے اب اس میں نمک ایڈ کر لیا ہے ہم نے اب تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کریں گے پھر ڈھکن دیں گے جب تک یہ گل نہ جائے تب تک ڈھکن نہیں ہوتا رہیں گے اس میں پانی ایڈ کر رہے ہیں ہم پانی اگر زیادہ ایڈ کر لیا ہے تو کوئی بات نہیں تھوڑا سا دم پہ رکھو گے تو یہ پانی کم ہو جائے گا پھر اچھا سا بڑا والا گوشت کا سالن بن جائے گا جڑے رہے گا اس ویڈیو کے ساتھ ویلکم کہیں گے ونس اگین آپ سب ہی ویڈیو دیکھنے والوں کو اب اس کا ڈھکن اتارتے ہیں پھر اس میں آلو ایڈ کریں گے اب اس میں آلو ایڈ کر رہے ہیں آپ کو ہم بتا رہے ہیں بڑے گوشت کا سالنکے سے بنتا ہے اس کی ریسیپی آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹیماتر ہم نے کات کے رکھ دیئے ہیں اب یہ آلو گل جائیں گے پھر یہ ٹیماتر ایڈ کریں گے اس میں اب ہم نے ڈھکن اتار لیا ہے اب اس میں ٹیماتر ایڈ کریں گے آلو گل گئے ہیں ٹیماتر ایڈ کر لیا اب پھر سے ڈھکن دیں گے کچھ دیر بعد ڈھکن اتاریں گے اب ہم ڈھکن اتارتے ہیں دیکھتے ہیں ٹیماتر گل گئے ہیں یا نہیں اب اس کو بھون لیں گے اب بھوننے کے لیے اس کے اوپر ڈھکن رکھتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے اب اس میں ایک اور ماں مسالہ ایڈ کر رہے ہیں تھوڑا سا ایڈ کر لیا کیونکہ تھوڑا سا ہی سالنے اگر آپ کو زیادہ بنانا ہے تو پورا مسالہ ڈال سکتے ہیں اس کا ڈھکن اتارتے ہیں پھر آپ کو فائنل لکھ دکھاتے ہیں اب ہم آگئے ہیں ونس اگین فائنل لکھ کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اویس آل ویڈیو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو ابھی سبکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہیے تھی چھوٹی سی آج کی ویڈیو جو بڑے گوشت کے سالن کی تھی یہ فائنل لکھ ہے آپ بھی یہ ریسیپی ضرورت رہ کیجئے گا اور ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتائیے گا کہ آپ کی ریسیپی یہ کیسی بنی تب تک کیلئے اللہ حافظ کا ڈالnaden اچھو 有ید ہے کہ اوڑیィ تشکیر sorted